چار اور آٹھ ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا ہزار ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال کیا ہے سوال پرساد مورے نے اور دیکھیں ایک بار پھر سے یہاں پر سناتن دھرم سے جڑے معاملوں کو لے کر کے ایک بار پھر سے ٹپ پڑھی دیتے ہوئے نصر آئے ہیں چار سے آٹھ ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہزار ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے ایک بار پھر سے ویوادت ٹپ پڑھی سوال پرساد مورے کی طرف سے ویوادت بیان دیا گیا ہے لگاتار ویوادت بیانوں کے لیے انہیں جانا جاتا ہے سناتن دھرم پر ایک بار پھر سے انہوں نے ٹپ پڑھی دی ہے اور یہ ٹپ پڑھی ایک بار پھر سے ویوادت ٹپ پڑھی نکلی ہے مالکشمی پر سوامی پرساد مورے کی یہ ٹپڑھی ہے چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے سوال کھڑے کیے ہیں اور ہزار ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا رہی ہوا تو ایسے میں چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال کھڑے کیا ہے سوامی پرساد مورے نے لگاتا تر دیکھئے تمام تکتھیوں کو لے کر کے سوال خڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوامی پرساد مورے اور دیکھئے گوہ فر سے یہاں پر بیوادت بیان سامنے آیا ہے سوامی پرساد مورے کا سناتن دھرم سے جڑے ہوئے تمام وشو کو لے کر ٹپڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویوادت ٹپڑی کے لیے جوانے جواتے ہیں سوامی پرساد مورے اس پینیتا اور اب ایک با فر سے بیوادت بول ان کے نکل کر سامنے آئے ہیں چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال خڑے کیے ہیں اور ایک با فر سے ان کے بیوادت بول اب سرکھیوں میں ہے چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ بیوادت سوال ان کی طرف سے کیا گیا ہے سناتن دھرم سے جڑے ہوئے تمام وشیوں کو لے کر کے بیوادت ٹپڑیوں کے لیے جانے جوابے ہیں تو خبر پر جان کاری کے لیے سموددہ شبہ محمد ساتھ لائیف جڑ گئے لکنہ اسے شبہ ہم دیکھیں لگاتار ویوادوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں سوامی پرساد مورے اگر ذکر کریں ویوادت ٹپڑیوں کی تو قینات کہیں ویوادت ٹپڑیوں کے لیے جانے جاتے ہیں ایس پینیتا سوامی پرساد مورے ایک با فر سے ویوادت ٹپڑی دی ہے چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال خڑے کی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوامی پرساد مورے اگر جو لگاتار سناتن پر اور ہندو دھرم پر اس طرح کی ٹپڑیاں کرنے سے باچ نہیں آ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ان کے طرف سے بیان ٹویٹ کے مادیمت ساجہ کیا گیا ہے جس میں ایک بار وہ پھر سے لچمی کے دیوی کے روپ پر انہوں نے سوال کھڑے کی ہیں کہ آخر یہ تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بات ٹویٹ کے مادیمت ساجہ کیا ہے ایسے میں نشی طور پر آپ سمجھئے کہ بیٹے دنوں بھی اس طرح کی الگ الگ وہ بیان دیتے آئے ہیں جو کہیں نہ کہیں سناتن سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہندو دھرم سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام دھرم گروہ ہیں ان کو بھی اس بات کو لے کر کے اعتراض تھا حالکہ اس پر معاملے کو بھی لے کر کے بیٹے دنوں جو الگ الگ ان کی طرف سے ٹپڑیاں آ رہی تھی اس کو لے کر کے ہائی کولٹ کی طرف سے بھی اس کو لے کر کے فتکار ان کو لگائے گئی تھی لیکن اس کے باوضوع دی آپ سمجھئے کہ اس طرح کی ٹپڑی نشی طور پر اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں اس بات کو ضرور اشارہ دے رہی ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے راشتری مہاستر چیف کے پت پر ہیں وہ اور اس طرح کی بات وہ لگاتار اپنے ٹوٹر کے مادیمت سے رکھتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھے کہ ان کے اس بات کو لے کر کے لگاتار سماجوادی پارٹی کی طرف سے کوئی نرازتی ظاہر نہیں کی جا رہی ہے اور وہ بے لگام ہونے کے ساتھ اس طرح کی تمام چیزوں کو رکھنے کا کام کر رہے ہیں تو راجنیتک دل بھی آنے راجنیتک دل بھی اس کو لے کر کے اپنی بات الگ الگ طریقے سے رکھتے ہیں بھانتی جنتہ پارٹی بھی اس بات کو لے کر کے اپنا ویروض کئی بجتا چکی ہے ایسے میں ابھی فیلال دیکھنا یہی ہوگا کہ آخر سوئی پرتاد موریہ کے طرف سے بیان آخر دیا گیا ہے تو کس رانیتی کے تحت دیا گیا ہے کیونکہ اتر پردیش میں اور دیش میں دو جا چوبیس کا لوگ سبھا چناؤں بھی ہے تو اس طرح کی بات کر کے کہیں نہ کہیں ایک ووٹرز کو ایک ورگ کو ساتھ رہے کہ ابھی پریاس سوئی پرتاد موریہ کے مادیم پر سماجوادی پارٹی کر رہے ہیں اور اسی سے ہی اس کو جوڑ کر کے بار بار دیکھا جا رہا ہے نشی طور پر شبہ موریہ سے میں لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی رام چرد مانس پر کبھی ہندو دھرم پر کبھی سناتن دھرم پر الگ الگ ویوادوں کے لیے انہیں جانا جاتا ہے لیکن لگاتار یہ بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا ان ویوادت بیانوں کے بعد کہنا کہیں ایک جو ورگ ہے وہ کہنا کہیں ناراض نظر آ رہا ہے اسوامی پرساد موریہ سے کیا اس کی چنتہ انہیں نہیں ہے یہ بلکل اس طرح کا رویہ نہیں ہے یہ نشی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے جو ایک ورگ کو ناراض کرنے کی بات جیسے کہ آپ نے کہیں تو ان کو نشی طور پر کسی کی بروا یا یو کہیں کہ کسی کو تمام چیزوں کو بھاوناوں کو دھیان میں رکھ کر کے اس طرح کے بیان نہیں دے رہے ہیں ان کو وہ صاف طور پر جیسے کہ بیٹے جنہوں شکایت بھی ہوئی تھے ان کے خلاف الگ الگ جگہوں پر مقدمیں بھی درج ہوئے ہیں تو ایسی بیان پھر بھی آنا نشی طور پر آشر شکت ہے لیکن اب اس پورے معاملے پر آکے سوائی پرساند موریا یا ان کی سماج وادی پارٹی کیا سوچتی ہے یہ پارٹی کی طرف سے نہ ہی اب تک رکھ سافتیا گیا ہے لیکن سوائی پرساند موریا ایک کے بعد ایک ایسے بیان ضرور دے رہے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں لوگوں کی بیچ پر ناراضگی بڑھ رہی ہے لوگ اس کو اپنے الگ الگ منچ پر آ کر کی ناراضگی کئی بار زاہیت بھی کر چکے اور ایسے میں ایک بار پھر سے یہ ٹویٹ جس کے بعد جو تمام دو دھرمگروہ ہیں سناتن سے جلے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کی ناراضگی بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے نشی طابعہ بہت شکریہ تمام جانکاری کرشبہ تو دیکھیں کس طریقے سے لگاتار ویوادت بیانوں کے لئے جو آنے جاتے ہیں اس پی نیتا سوائی پرساند مورے اور ایک بار پھر سے یہاں پر ویوادت ٹپڑی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں تو سناتن دھرم کو لے کر کے تمام چیزوں کو لے کر کے ایک آئینہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویوادت بول اکثر ان کے دیکھے جو آتے ہیں کبھی رام چورت مانس کو لے کر کے کبھی سناتن دھرم کو لے کر کے اور ایک بار پھر سے اسی طریقے کا بیان سامنے آیا ہے ایکسکلوزیو آپ کو یہ خبر بتا رہی ہیں جو دیکھیں چار ہاتھوں والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال کھڑے کیے ہیں یہ ویوادت ٹپڑی دی ہے سوامی پرساد مورے نے تو دیکھیں لگاتار اس کو لے کر کہ اب پرتکریہ آئے بھی سامنے آئیں گے اور ماں لکشمی کو لے کر کہنا کہیں اب ویوادت بیان دیتے ہوئے سوامی پرساد مورے نظر آئے ہیں